آج افغانستان میں تین طلاق نہیں آج سیریا میں تین طلاق نہیں آج ایران میں تین طلاق نہیں آج ایراک میں تین طلاق نہیں آج انڈونیشیا میں تین طلاق نہیں یہ سب مسلم دیش ہیں جن کے نام میں نے لیے ایک بھی جگہ تین طلاق نہیں تھا لیکن کانگریسیوں کی تشتی کرنے بھارت میں یہ تین طلاق چلائے ہوا تھا اور اس تین طلاق کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سماپت ہونا چاہیے کسی میں طاقت نہیں تھی یہ نریندر موڈی جی کی طاقت تھی جنہوں نے تین طلاق کو سماپت کر کے مسلم بہنوں کو آزاد کر دیا اور 21 وی شتافتی میں جینے کا عدکار دیا یہ ویچارک لڑائی لڑنے والی لوگ اس لئے ہم ویچارک پارٹی ہیں ویچاروں کے ساتھ پرام کرو ہمیں کہتے تھے تمہارا ایکنومک ایجنڈا کیا ہے تمہارا عارتھک نیتی کیا ہے دین دیالی اپاد دیا نے کہا تھا اکات مانوات اسی کو سرلی کرن کر کے ہم لوگوں نے کہا انتو دے اور اسی کو اور سرلی کرن کر کے موڈی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواتھ سب کا پریادھ اور اسی کو اور آگے بڑھایا گیان گریب یوبا انداتا کسان اور ناری شکتی اگر یہ چاروں کی چنتہ ہو جاتی ہے تو بھارت کی چنتہ ہو جاتی ہے اور بھارت آگے بڑھ جاتا ہے اس بات کو ہم سمجھ پاتے ہیں اس لئے متروں آپ کو یہ گرب ہونا چاہیے اور گورو ہونا چاہیے کہ آپ اس پارٹی کے سدد سے ہیں آپ اس پارٹی کے کارے کرتا ہیں جنہوں نے کبھی بھی نیتیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور ادھکاروں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے اور آج یہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنتے ہیں آج ہم کادر بیس پارٹی ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں راستی ادھکس بھی ہے پردیش کا ادھکس بھی ہے زلے کا ادھکس بھی ہے منڈل کا ادھکس بھی ہے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج بھارت میں آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار بودھ پر ہمارا ادھکس کھڑا ہے اور ادھکس کے بادیم سے کام چل رہا ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی ماس پارٹی تین سو تین ہمارے لوگ سبا کے سدد سے رہے ہیں اور اب کی بار اب کی بار ہم اس اور دشا کی اور جا رہے ہیں سنتانوے ہمارے راج سبا کے سدد سے ہیں پندرہ سو میں بارہ کن ہمارے ویدان سوا کے سدد سے ہیں ایک سو اسی کے آس پاس ہمارے میر ہیں ہمارے زلہ پریشت کے سدد سے ہجاروں میں یہ سب سے بڑی چونی ہوئی پارٹی ہے اور چونے ہوئے نمائندے ہیں تو بھارت یہ جنتہ پارٹی ہے یہ آپ کا گورو ہے یہ آپ کی طاقت ہے یہ آپ کے آپ کے آپ کے مادہم سے پارٹی کو طاقت ملی ہے اور اس کو ہم لوگ آگے بنا رہے ہیں مطروں میں یہاں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آج ہم انراغ جی کے لئے ووٹ مانگنے آئے ہیں یہ انراغ جی کے لئے ووٹ مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ صرف انراغ جی کو چناؤ جیتانا نہیں ہے یہ چناؤ وقصد بھارت کے سنکل کو پورا کرنے کا چناؤ ہے اس کو بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے آج میں آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت یہ جنتہ پارٹی موڈی جی کے نترت میں کیوں آنی چاہیے آپ بتائیے کورنا کی بار پڑی آپ بتائیے یوکرین کا یدھ چلا امریکہ کی ارث ویوستہ لڑکڑا گئی یوروپ کی ارث ویوستہ لڑکڑا گئی چائنہ کی ارث ویوستہ لڑکڑا گئی رسیہ کی ارث ویوستہ لڑکڑا گئی جاپان کی ارث ویوستہ لڑکڑا گئی آسٹریلیا کی لڑکڑا گئی لیکن آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ انہی پانچ برشوں میں بھارت آج ارتھ ویوستہ میں اور آرتھک درشتی سے آج گیاروے نمبر سے چھلانگ لگا کر برطانیہ کو پچھاڑ کر آج بھارت پانچوے نمبر کی ارتھ ویوستہ بن گئی پانچوے نمبر یہ کورنا کے مار کے بعد ہوا ہے یہ یوکرین کی یود کے بعد ہوا ہے اور آپ موڈی جی کو پھر سے چناؤ جتائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی جی تیسری وار پدھان منتری بنیں گے اور تیسری وار ہی تیسری ارتھ ویوستہ بھارت بن جائے گا پیٹرو کمیکلز میں ہم سب سے آگے دوائی بنانے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں دنیا کی ہم ڈسپنسری بن گئے ہیں سب سے سستی اور سب سے اثردار دواء آج بھارت بنا رہا ہے دنیا کی ڈسپنسری بن گئے ہیں آج ہم پیٹرو کمیکلز میں آگے نکل گئے سٹیل میں ہم دوسرے نمبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے میں بار بار بولتا ہوں دس سال پہلے اس موبائل پر لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنہ دس سال پہلے اس موبائل پر لکھا ہوتا تھا میڈ ان کوریا دس سال پہلے موبائل پر لکھا ہوتا تھا میڈ ان جاپان دس سال پہلے لکھا ہوتا تھا میڈ ان تائنہ تائیوان آج آپ کے موبائل پر لکھا ہے میڈ ان انڈیا آج بھارت میں موبائل بن رہا ہے ایپل کا موبائل بھی آج بھارت میں بن رہا ہے اس نے وکاس کے درشتی سے اگر ہم دیکھے ہر درشتی سے آگے بڑھنے کا کام کانگریس نے تو یہاں تک پہنچا دیا یو پی اے کی سرکار میں گنیش بھگوان بھی دیپاولی میں چائنہ کے بنے ہوئے آیا کرتے تھے گنیش بھگوان بھی ہمارے آپ نے اپنے بھگوان بننے بھی بند ہو گئے تھے آج دنیا میں تیسرے نمبر پر بھارت ٹوئ انڈسٹری میں ہے اور سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے یہ بھارت کی بدلتی تصویر ہے مطروں میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں گاؤں گریب ونچت پیڑت سوشت دلت یوہ کسان ان کی تصویر بھی اگر بدلی ہے تو پردھان منتری موڈی جی کی نیتیوں کے کارن بدلی ہے میں گاؤں کی بات کر رہا چاہوں گا آپ لوگوں نے مجھے 1993 میں ملے بنایا تھا یاد کریے وہ سمیں چالیس سڑکوں کے لیے چالیس لاکھ روپے آتے تھے چالیس سڑکوں میں ملے تھا میرا ایکسین آ کے مجھے بولتا تھا آپ کو اس سال چالیس لاکھ روپے ملے ہیں بتائیے کہاں خرچ کروں میں کہتا تھا کوئی ایک سڑک دھونڈ لو بھائی اسی میں لگا دو چالیس لاکھ اور تو کچھ ہوگا نہیں آدھ 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 کلومیٹر سڑک بنتی تھی آدھ 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 کلومیٹر سڑک بنتی یہ بی جے پی کی سرکار آئی پہلے اٹل جی کی سرکار آئی پردان منطری گرامی سڑک یوجنا بنی اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اسی علاقے کی پچاسی پرتیشت سڑکیں آل ویڈر روڈ بنی تو اس سبیں بنی اس بات کو بھی ہم کو دھیان رکھنا جاتی ہے گاؤں کا وکاس ہو آج دیل لاکھ پنچائتوں میں آپٹیکل فائبر پہنچایا جا رہا ہے دو لاکھ گاؤں سے زیادہ کو آج کومن سرویس سینٹر سے جوڑ دیا گیا ہے یہ وکاس کی کہانی ہے یہ گاؤں کے وکاس کی کہانی ہے آج بتائیے سارے گاؤں پکے سڑک سے جڑے ہیں کی نہیں جڑے ہیں جڑے ہیں کی نہیں جڑے ہیں ذرا جور سے بولو بھائی جڑے ہیں کی نہیں جڑے ہیں اور یہی سڑکیں پہلے ہم پکڈنڈیوں میں چلا کرتے تھے آج گاؤں مجبوط ہوا ہے پردان منطری آواز یوجنہ کی بات کرنا چاہوں گا آج ایک ایک پنچائت میں تیس تیس گھر پنچائت میں بن رہے ہیں چار کروڑ گھر بنے چار کروڑ اور انراغ جی کو جدا کے بھیجئے گا چاروں پرتیشی جدا کے بھیجئے گا تین کروڑ اور گھر بنیں گے پانچ سال میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں لیکن یہ پردان منطری آواز یوجنہ کی کہانی بتاتا ہوں تو میں بار 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 ایک بات بولتا ہوں اگر اجالے کا مجھا لینا ہو تو اندھیرے کو پہچانو اگر پونڈ معاشی کا مجھا لینا ہو تو اندھیرے کو پہچانو اندھیرے کو جانو وہ دن بھی جانو جب ہم ایملے ہوا کرتے تھے اور میرے پاس بیڈیو آیا کرتا تھا اور بولتا تھا نٹا صاحب آپ کو خوشکبری سنائیں میں بولتا تھا بولو بولتا اس سال آپ کو اندرا آواز یوجنہ میں دو گھر ملے ہیں بتائیے کس کو دے میں بولتا تھا تو ہی رکھ لے بھائی میں کہاں باتوں گا یہ دو گھر آج ایک ایک بنچائج میں چالیس چالیس مکان بن رہے ہیں چار کروڑ گھر بن گئے اور کیسے گھر بنیں ڈرائنگ روم بیڈ روم کچن ویڈ کیس کا سیلنڈر اور ساتھ میں اس کے سوچالٹ ٹوائلٹ یہ گھر بنیں اور میں آپ کو اس درشتی سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسی میں جوڑنے کے لیے ہر درشتی سے اب جو پریاس ہو رہا ہے وہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ اب پردان منطری ہر گھر مفت سورع اور ارجہ یوجنا کو ہم چلانے والے ہیں اب اب آپ کا بل زیرو اور تین سو یونٹ کی معافی والی بات چلی جائے گی ہر گھر پر سور ارجہ لگے گا اور پردان منطری جی نے کہا ہے کہ آپ کی بجلی کا بل زیرو ہو جائے گا اور جو آپ کی بجلی کی خرچ بچے گا وہ ترکار خرید لے گی اور آمدنی کا ذریعہ بھی ہوگا اس طریقے سے ہمارے کام یہ چھوٹی گھٹا نہیں ہے یہ بہت بڑی گھٹا میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں ار تیس ہزار گھر بنے ہیں یہاں پردان منطری آواز یوجنا میں ار تیس ہزار ہمارے ہیمارچل پردیش اور اب جو پردان منطری سور یہ گھر بفت یوجنا جو ہے اس کے تحت ہر گھر کو جوڑا جائے گا ہر گھر کو جوڑا جائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہ لمبے سمجھ سے ایم ایل ایم پی رہے ہیں یہ سب چٹھیاں لکھا کرتے تھے اور آپ لکھوایا کرتے تھے پردان منطری جی میرے علاقے میں ایک گریب یکتی ہے اس کا بائی پاس کا آپریشن ہونا ہے اس کو نیا ویلو لگنا ہے اس کا کیڈنی کا آپریشن ہونا ہے اس کا انیہ آپریشن ہونا ہے کرپیا پانچ لاکھ دینے کی کرپا کریں ایک لاکھ دینے کی کرپا کریں ڈیڑھ لاکھ دینے کی کرپا کریں انشانسہ کریں بولی ایسی چٹھیاں لکھتے تھے کی نہیں لکھتے تھے لکھتے تھے کی نہیں لکھتے تھے اس کا گھر بگ جائے گا اس کو کینسر ہو گیا ہے گمبیر برماری سے لڑنے کا علاج نہیں ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی پردان منطری موڈی جی کی بڑی سوچ دیکھو مہی سواثت منطری